اسلام علیکم ایکسرسائز 2.1 سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر 1 ہے نیم دا پراپرٹیز آف ریال نمبرز اس کوسٹن کے اندر پارٹس ہیں ہر پارٹ کے اندر ریال نمبر کی کوئی پراپرٹی استعمال ہوئی ہے اس پراپرٹی کا نام بتانا ہے تو سب سے پہلا پارٹ ہے a plus square root 2 is equal to square root 2 plus a یہاں پر آپ دیکھیں دونوں سائٹ پہ same نمبرز ہے a اور under root 2 لیکن left side پہ a پہلے ہیں اور under root 2 بعد میں لکھا ہوا ہے اور right side پہ under root 2 پہلے لکھا ہوا ہے اور a بعد میں لکھا ہوا ہے یہ اس طرح سے ہیں کہ اگر میں plus کرتا ہوں 2 plus 3 is equal to 5 یا 3 پہلے لکھتا ہوں 3 plus 2 is equal to 5 یعنی ہم نے کیا کیا ان دو نمبرز کی ترتیب ہم نے چینج کر دی اور بیچ میں کونسا سائن لگایا plus سائن لگایا اور کوئی فرق نہیں پڑا answer same آیا تو اس وجہ سے ان دونوں کی بیچ میں کونسا سائن ہے یہ ان دونوں کی بیچ میں equal سائن ہے تو اس طرح کے پراپرٹی کو کہتے ہیں commutative property تو یہ کیا ہے commutative property اب commutative property ہے لیکن آپ دیکھیں ان دونوں کی بیچ میں کونسا سائن ہے یہ دیکھیں plus سائن ہے یہاں پر بھی کیا ہے plus سائن ہے تو ترتیب چینج کرنے دو نمبرز کو جب ان کے ترتیب چینج کرتے ہیں اس کو commutative property کہتے ہیں اب یہ commutative property یہاں پر کیا ہے کیونکہ plus سائن ہے تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں commutative property of edition اب second part دیکھتے ہیں second part میں 4 multiply under the root 11 is equal to under the root 11 multiply 4 same اس طرح اوپر کی طرح کی situation ہے لیکن یہاں پر بیچ میں کیا ہے multiplication ہے یعنی ہم اس کو کیا لکھیں گے جس طرح اوپر میں نے بتایا کہ 2 اور 3 کو پلس کیا اوپر ہم نے اور یہاں پر کیا کہ 2 اور 3 کو multiply کریں کیا آتا ہے 6 3 کو پہلے لکھیں 2 بعد میں لکھیں تو کیا آتا ہے 6 دونوں کا same اثر آتا ہے تو اسی طرح یہاں پر بھی 4 پہلے ہیں under root 11 بعد میں ہیں اور یہاں پر under root 11 پہلے ہیں اور 4 بعد میں ہیں اور بیچ میں کونسا سائن ہے multiplication کا سائن ہے تو یہاں پر بھی ہم لکھتے ہیں commutative property کیونکہ ان دونوں نمبر کی بیچ میں multiply کا سائن ہے تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں commutative property of multiplication یعنی دو نمبر ہیں ان کی بیچ میں جو سائن ہے دو نمبر ہیں ان کی ترتیب چینج کر دیتے ہیں تو اس کو commutative property کہتے ہیں اگر ان دونوں نمبر کی بیچ میں پلس سائن ہے ترتیب چینج کریں تو اس کو commutative property of addition کہتے ہیں لیکن اگر ان دونوں نمبر کی بیچ میں multiply کا سائن ہے تو commutative property of multiplication اب ترڈ پارٹ ہے a پلس 2 بریکٹ میں ہے اور پلس under root 2 is equal to a الگ ہے اور under root 2 2 plus under root 2 یہ بریکٹ میں ہے اب یہ کونسے پراپرٹی ہے جب تین نمبرز آ جائے تو کمیٹویٹیو کا لفظ ختم ہو جاتا ہے associative کا ورڈ آ جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے a اور 2 کو پہلے پلس کیا ان دونوں سے جو answer آئے اس کو under root 2 سے کے ساتھ add کیا یہاں پر a کو الگ کیا اور بعد والے دونوں نمبرز کو پہلے پلس کیا تو result سے ہم آیا جس طرح کہ میں لیکھتا ہوں 1 plus 2 plus 3 1 plus 2 plus 3 یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ان دونوں نمبرز کو پلس کیا تو 1 plus 2 سے کیا آتا ہے 3 تو اس کے بعد اس والے 3 کے ساتھ add کریں گے تو کیا آ جائے گا 6 اور یہاں پر کیا کیا آخری دو نمبرز کو پہلے پلس کیا یعنی 2 پلس 3 کیا آیا 5 اور پھر اس 1 کے ساتھ پلس کیا تو کیا آیا 6 تو اس پرپرٹی کو کیا کہتے ہیں associative property اب 3 نمبرز ہیں تو associative property ہے اور ان تینوں نمبرز کی بیچ میں کون سا سائن ہے پلس والا سائن ہے تو اس وجہ سے اس کا نام کیا ہے associative property of edition اگر اس طرح سے اس پلس کی جگہ ملٹیپلائی کا سائن ہو تو associative property of ملٹیپلیکیشن ہو جائے گا یا وید رسپیکٹو ملٹیپلیکیشن ہو جائے گا اب آتے ہیں 4th پارٹ کی اوپر a minus a is equal to 0 اس property کو کہتے ہیں additive inverse اس کو کیا بولتے ہیں additive inverse اب additive inverse کیا چیز ہے دیکھیں میرے پاس کوئی نمبر ہے لیٹسے 3 تو اس کا additive inverse ہوگا minus 3 اور جب ان دونوں نمبرز کو پلس کریں گے تو result کیا آنا چاہیے 0 اگر یہ result 0 آتا ہے پلس کرنے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے ایک دوسرے کے additive inverse ہے تو additive inverse simply کیا ہے کوئی بھی نمبر ہے اس کا جو sign ہے وہ change کر دیں مثلا میں کہتا ہوں میرے پاس minus 5 ہے تو اس کا additive inverse کیا ہوگا پلس 5 اس کا additive inverse ہوگا اب ان دونوں کو جو میں پلس کروں گا تو کیا آئے گا 0 تو اس وجہ سے یہ پلس اے ہیں یہ مائنس اے ہیں دونوں کو اپس میں پلس کیا لیکن مائنس سائن کیونکہ اے کے ساتھ مائنس سائن تھا تو دونوں کے پلس کرنے سے کیا آیا 0 آیا تو اس وجہ سے یہ کونسے property ہے یہ ہے additive inverse اب آتے ہیں 5th part کے اوپر bracket کے اندر ہے square root 2 over 3 multiply 1 is equal to under the root 2 over 3 یہاں پر ہم یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک number کے ساتھ 1 multiply ہوا اس number کے ساتھ کیا ہوا 1 multiply ہوا ہمیں پتا ہے کہ 2 کے ساتھ اگر ہم 1 multiply کرتے ہیں تو وہی number آتا ہے میں 5 multiply کرتا 1 کے ساتھ 5 آئے گا یعنی 1 کے ساتھ کوئی بھی number multiply کروں گا تو وہی number آئے گا تو اس کو کہتے ہیں multiplicative identity اس کو کیا next part مارے پاس number ہے 6 point 2 multiply 1 over 6 point 2 is equal to 1 اس property کا نام ہے multiplicative inverse اس کو ہم کس طرح سے پیچانتے ہیں دیکھیں میرے پاس کوئی number ہے لیٹ سے 5 تو اس کا multiplicative inverse ہوگا اس کے 1 over کے ساتھ یعنی 1 over 5 اور جب یہ دونوں multiply کریں گے تو cutting ہو جائے گے تو کیا answer آئے 1 اس طرح اگر آپ کہا جاتا 10 کا multiplicative inverse کیا ہے تو آپ لیکھیں 1 over 10 اگر کوئی کہ دیکھیں یہاں پر 10 اور 10 cutting یعنی 3 over 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 تو اب یہاں پر دیکھیں 6.2 اس کو multiply کیا 1 over کے ساتھ سیم نمبر ہے لیکن 1 over کے ساتھ multiply کیا تو دیکھیں 6.2 اور 6.2 کر جائے گے تو کیا answer آئے 1 تو اس طرح کی property کو کہتے ہیں multiplicative inverse اب question number 2 solve کرتے ہیں which of the following sets have closure property with respect to addition and multiplication تو first part کی طرف چلتے ہیں first part میں ہمارے پاس ایک set ہے جس کے elements ہیں 0 اور 1 اس کو میں یوں لگ دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک set ہے جس کا نام کیا ہے set a میں نے اس set کو نام دے دیا کہ set a ہے اب کیا ہے اس کو ہم سب سے پہلے چیک کرتے ہیں with respect to addition closure property with respect to addition اگر اس کے لئے حال سے ہم دیکھیں گے تو 0 کو 0 کے ساتھ پلس کر دیں کیا انصر آتا ہے 0 تو 0 belongs to 1 کے ساتھ پلس کر دیں کیا انصر آتا ہے 1 1 بھی set کے اندر موجود ہے so 1 belongs to the set a اس طرح سے 1 کو 0 کے ساتھ پلس کر دیں تو 1 یہ بھی set a کے اندر موجود ہے 1 کو 1 کے ساتھ add کریں تو کیا آتا ہے 2 2 اس set کے اندر نہیں ہے یعنی set a کے اندر اب یہ سارے چیزیں دیکھ لیں میرے پاس یہ 0 1 1 اور 2 آتا ہے اگر آپ دیکھیں 0 اور 1 یہ set کے اندر موجود ہے لیکن جو آخری case ہے یہ والا تو یہ پر 2 آتا ہے 2 set کے اندر موجود نہیں ہے therefore closure property with یہ ہم نے کس کے لحاظ سے چیک کیا addition کے لحاظ سے اب آتے ہیں اس کو multiplication کے حوالے سے دیکھیں گے اب multiplication کے حوالے سے دیکھیں گے میرے پاس یہی دو numbers 0 اور 1 0 کو 0 کے ساتھ multiply کریں کیا انصار آیا 0 which belongs to the given set اس طرح 0 کو 1 ملٹیپلائی کریں کیا آتا ہے 0 which belongs to the given set یعنی given set کے اندر 0 موجود ہے 1 کو 0 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں کیا آتا ہے 0 set A کے اندر موجود ہے اس طرح سے 1 کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو کیا result آتا ہے 1 وہ set A set A کے اندر موجود ہے یہ بھی موجود ہے یہ بھی موجود ہے اور یہاں پر 1 آتا ہے یہ بھی موجود ہے تو closure property with respect to multiplication یہ والے property کیا ہوتی ہے موجود ہے hold ہوتی ہے تو یہ پر ہم لگتے ہیں closed اب solve کرتے ہیں second part second part میں set جو ہے اس کو میں set B کا نام دے دیتا ہوں اور اس کے اندر elements ہے 0 1 اور 2 سب سے پہلے اس کو ہم چیک کرتے ہیں with respect to addition 0 کو 0 کے ساتھ پلاس کر دیں کیا انصر آیا 0 یہ 0 set B کے اندر موجود ہے 0 کو 1 کے ساتھ پلاس کر دیں کیا آتا ہے 1 تو وہ بھی set B کے اندر موجود ہے 0 کو 2 کے ساتھ پلاس تو 2 آتا ہے وہ بھی set B کے اندر موجود ہے لیکن اگر دیکھیں 1 کو 1 کے ساتھ ایڈ کر دیں تو کیا آتا ہے 2 یہ بھی موجود ہے یہ میں ہر ایک چوئیس دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے پتہ چل جاتا ہے دیکھیں 1 اور 2 کو اگر میں پلاس کروں گا 1 اور 2 کو جب میں پلاس کروں گا تو کیا اثر آتا ہے 3 جو کہ set B کے اندر موجود نہیں ہے جب ایک بھی موجود نہیں ہے تو اس کا مطبع یہ والے property hold نہیں ہوتی ہم اس کو کہتے not closed اب with respect to multiplication چیک کرتے ہیں میرے پاس number دوبارہ میں set سامنے لگ دیتا ہوں 0 1 2 with respect to multiplication چیک کر رہا 0 کو multiply کریں 1 کے ساتھ تو کیا آتا ہے 0 which belongs to set B 0 کو 2 کے ساتھ multiply کریں تو آتا ہے 0 belongs to B اور 1 کو 1 کے ساتھ multiply کریں تو 1 آتا ہے وہ بھی set B کے اندر موجود ہے اسی طرح 1 کو 2 کے ساتھ multiply کریں تو وہ بھی set B کے اندر موجود ہے اور 2 کو 2 کے ساتھ multiply کریں 4 آتا ہے جو کہ set B کے اندر موجود نہیں ہے سو جو closure multiplication ہے اس set کے اندر does not hold تو ہم لکھتے ہیں not closed یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے چیک کرنا ہے یعنی اس نمبر کو اپنے ساتھ یعنی 0 کو 0 کے ساتھ multiply کریں 0 کو 1 کے ساتھ multiply کریں 0 کو 2 کے ساتھ multiply کریں 1 کو اپنے ساتھ multiply کریں 1 کو 2 کے ساتھ multiply کریں اور پچھلے نمبر کے ساتھ multiply کریں اس طرح 2 کو اپنے ساتھ multiply کریں اور باقی نمبر کے ساتھ بھی multiply کریں تو جو product آتا ہے یا اگر آپ add کرتے ہیں جو sum آتا ہے تو sit کے اندر موجود ہونا چاہیے اگر موجود ہو تو closed ہے اگر نہیں موجود تو not closed اس کے بعد ہے part number 3 اس کو set c کے نام دے دیتا ہوں اور اس کے اندر element ہے zero اور یہاں پر نظر آ رہے اگر ہم چیک کریں یہی ایک zero ہے zero کو اپنے ساتھ add کر دیں zero plus zero is zero which belongs to the set c اور اس طرح multiplication بھی دیکھیں گے تو zero کو zero کے ساتھ multiply کرنے تو zero آتا ہے اور وہ zero set c کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ with respect to addition یہ property بھی closed ہے اور with respect to multiplication یہ property بھی closed ہے اب آتے ہیں fourth part کے اوپر set ہمارے پاس ہے اس کو میں d کے نام دے دیتا ہوں set d 1 minus 1 under the root 2 minus under the root 2 اور 2 اب آپ کو سمجھ آگئی ہو کہ میں directly solve کرتا ہوں تو یہاں پر چیک کریں اگر with respect to addition چیک کر رہا ہوں اس کو اس کے ساتھ ایڈ کریں تو کیا انصر آتا ہے 0 اس کا دیکھیں 1 کو پلس کر دیں minus 1 کے ساتھ تو یہ کیا آجاتا 1 minus 1 which is equal to 0 تو کیا یہ 0 سے d کے اندر موجود ہے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کو یہ جو with respect to addition ہے یہ property hold نہیں ہوتی تو یہ کیا ہے not closed اب باقی چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب with respect to multiplication اگر ہم چیک کریں دیکھیں میں last number چیک کرتا دی کے اندر موجود ہے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے property hold نہیں ہوتی تو ہم لکھیں گے not closed باقی چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب last part اس کو میں set ای کا نام دے دیتا ہوں 0 1 2 3 4 اور اس طرح سے یہ infinity تک جا رہا ہے یعنی unlimited ہے اب یہاں پر answer کوئی بھی آست اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں 0 plus 1 is equal to 1 which belongs to E اور اس طرح سے اب کوئی بھی number لے 2 کو 3 کے ساتھ پلس کر دے کے آتا 5 وہ 5 بھی set C کے اندر موجود ہے کیونکہ 5 آگے آرہا number plus کر دیں تو یہ دیکھیں infinity تک number جا رہے تو with respect to addition یہ property hold ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں closed اسی طرح اگر multiplication کے حوالے سے دیکھیں میں دیکھتا ہوں کہ 2 کو 3 کے ساتھ multiply کرتا ہوں تو 6 set E کے اندر موجود ہے yes کیونکہ آگے آرہا ہے reply کر دیکھ آتا ہے 500 تو 500 بھی کہیں اس set کے اندر موجود ہے اس کا مطب یہ والے property بھی hold ہوتی ہے اب question number 3 solve کرتے ہیں write the additive and multiplicative inverses of the following if possible if not possible give reason تو first part solve کرتے ہیں ہمارے پاس first part میں number ہے 25 25 اس 25 کا ہم additive inverse find کرنا ہے اور multiplicative inverse find کرنا ہے تو 25 additive inverse کیا ہوتا ہے negative sign لگانا ہوتا ہے یعنی sign change کرنا ہوتا ہے تو 25 ہے تو اس کا additive inverse ہوگا minus 25 اور اس کا multiplicative inverse ہوگا یعنی اس کو multiplicative inverse ہوتا ہے 1 over ملے یعنی اس کو الٹا کر کے لگ دیں کوئی بھی number مثلا میرے پاس 5 ہے تو 5 کو الٹا کر کے لکھیں گے تو 5 کے نیچے 1 لکھا نہیں جاتا لیکن 1 ہوتا ہے تو اس کو ہم الٹا کر لکھیں گے تو کیا ہوگا 1 over 5 تو اس طرح سے ہمارے پاس کوئی بھی number ہوگا اس کو الٹا کر لکھیں گے تو اس کا multiplicative inverse بن جاتا ہے تو 25 ہے 1 over 25 اب second part solve کرتے ہیں second part میں ہمارے پاس number ہے minus 75 تو اب اس کا multiplicative inverse کیا ہوگا سائن چینج کر دیں اوپر والا plus 25 تھا ہم نے minus 25 لکھ دیا اب یہاں پر minus 75 ہے تو اس کو plus 25 شروع میں نہ بھی لکھئے کوئی فرق نہیں پڑتا تو plus 75 اس کا additive inverse بن جائے گا اور اس طرح اگر ہم اس کا multiplicative inverse find کریں گے یعنی minus 1 over 75 third part ہمارے پاس number ہے under the root 2 اب اس کا additive inverse کیا ہوگا negative sign کے ساتھ لگ دیں کیونکہ positive number ہے اس کو negative کر دیں minus under the root 2 اب ہم اس کا multiplicative inverse find کرنا ہے تو ہمارے پاس under root 2 ہے تو اس کو لگ دیں 1 over under the root 2 تو یہ اس کا multiplicative inverse بن گیا fourth part ہمارے پاس number ہے minus 1 over under the root 5 5 اس کا additive inverse کیا ہوگا یہ negative number ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے plus کر دینا ہے plus یعنی positive 1 over under the root 5 اب اس کا multiplicative inverse find کرتے ہیں اس کو الٹا کر لگ دیں minus 1 over under root 5 ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے minus under root 5 اوپر چلا جائے 1 نیچے آ جائے گا minus under the root 5 over 1 تو نیچے 1 لیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد next part ہے fifth part number ہمارے پاس کیا ہے 0 اس کا additive inverse کیا ہے negative sign کے ساتھ لیکن 0 کے ساتھ negative sign multiply ہوگا تو 0 لیکھنے کے ضرورت نہیں ہوتی اب ہم اس کا multiplicative inverse find کرتے ہیں تو اصل میں 0 جو لکھا ہوتا ہے یہ اس کے نیچے 1 ہوتا ہے یعنی 0 divided by 1 is equal to 0 لیکن جب ہم اس کا multiplicative inverse find کریں گے تو 1 اوپر چلا جائے گا 0 0 اوپر ہے تو یہ 0 نیچے آجائے گا اور 1 اوپر چلا جائے گا تو 1 over 0 is not defined کوئی number نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اس کا multiplicative inverse نہیں بنتا تو therefore 1 over 0 which is undefined یہاں پر میں لگتا ہوں undefined it means کہ یہ کیا ہے possible نہیں ہے اس کا multiplicative inverse last part ہے under the root 8 اس کا additive inverse negative sign کے ساتھ لگ دیں additive inverse minus under the root 8 اور اس کے بعد ہم نے اس کا multiplicative inverse find کرنا ہے تو under root 8 ہے نیچی 1 ہوتا ہے تو اس کو 1 over under the root 8 لگ دیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئیں دوبارہ سے میں یہاں پر ایک explain کر دیتا ہوں مثلا under root 8 ہے یہ basically اس کی نیچی inverse find کریں تو 1 اوپر چلا جائے گا under root 8 نیچی آ جائے گا تو اس وجہ سے under root 8 کا multiplicative inverse ہے 1 over under root 8 اس طرح جس طرح پہلے ہمارے پاس minus 1 over under root 5 تھا اس کا multiplicative inverse کیا بنے گا تو under root 5 اوپر چلا جائے گا اور 1 نیچی آ جائے گا اور negative sign بھی ساتھ ہے تو اب نیچے 1 لیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو minus under root 5 اس کا multiplicative inverse بن جائے گا جس طرح ہم نے اوپر لکھا ہوا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ والا question سمجھ inverse تو پہلا پارٹ ہمارے پاس ہے فرسٹ پارٹ جو ہمیں set given ہے وہ ہے r r r کا مطلب real numbers r is a set of real numbers real numbers کون کون سے ہو سکتے ہیں real numbers ہمارے پاس کوئی بھی number ہو جو iota کے بغیر ہو مثلا یہا پر میں لگتا ہوں 3 plus 2 iota i جو لکھا ہوتا ہے یہ complex number ہوتا ہے اب جو بھی number ہو جس کے ساتھ iota نہ ہو تو وہ real number ہوتا ہے مثلا 3 میں الگ سے لگ دیتا ہوں تو یہ real number ہے لیکن یہ overall یہ complex number ہے 3 الگ لگ لگ تو یہ real number ہے اس طرح آپ کوئی negative number تو یہ کیا ہے یہ سب real numbers ہیں تو 0 بھی ہے اس کے اندر 0 ہے plus minus 1 plus minus 2 اور اس کے علاوہ 1.2 1.5 2.3 اس طرح جو بھی numbers ہیں آپ point میں لکھ سکتے ہیں یہ سب real numbers ہیں اب real numbers میں دیکھ ہر ایک number اگر لیت سے میں one لیتا ہوں تو 1 کا additive inverse minus 1 ہوگا اگر میں minus 1 لیتا ہوں minus 1 کا additive inverse 1 ہوگا 0 کا additive inverse کیا ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے تو کوئی بھی number positive number تو negative بن جاتا ہے negative number بن جاتا ہے تو additive inverse exist کرتا ہے اس کا لیہ جا سکتا ہے additive inverse اب multiplicative inverse کی طرف اگر جائیں تو multiplicative inverse exist نہیں کرتا کیوں کیونکہ اس کے اندر 0 آ رہا ہے تو اس طرح last question میں میں نے بتا تھا 0 کا 0 اگر ہمارے پاس ہے تو 0 کا multiplicative inverse کیا ہوتا 1 over 0 1 over 0 کیا ہوتا ہے not defined not defined تو لہٰذا multiplicative inverse جو ہے یہ اس کا نہیں آ سکتا اور edited inverse اس کا نکل سکتا ہے اب آتے ہیں second part میں ہمارے پاس ہے z plus اس کا مطب positive integers ہے کیا ہے یہ positive integers ہے positive integers کا مطلب کیا ہے یعنی یہ plus one plus two plus three اور اس طرح سے یہ سارے numbers ہیں one سے لے انفینیٹی تک بہت سارے numbers ہیں تو یہ صرف positive numbers تو اس وجہ سے اس کا additive inverse exist نہیں کرتا آپ کہیں گے کہ one کا تو minus one ہوتا ہے جب one کو ہم نے minus one لکھ دیا تو minus one جو ہے وہ z plus یعنی positive integer نہیں بن سکتا تو اس وجہ سے additive inverse یہ possible نہیں ہے اور اس کا multiplicative inverse وہ بھی possible نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر zero بھی شامل ہوتا ہے تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ میں کیونکہ شروع میں نے zero نہیں لکھا تو zero بھی شامل ہو سکتا ہے تو zero one two three four یہ کیا ہے یہ سب positive numbers ہیں تو اس وجہ سے ان کا additive inverse بھی possible نہیں ہے اور multiplicative inverse zero کی وجہ سے possible نہیں ہے third part کے اوپر آتے ہیں وہ ہے q minus zero q minus zero اب q ہمارے پاس کیا ہے یہ rational numbers کا set ہے کون سا ہے rational numbers کا set جس کو ہم fraction میں بھی لگ سکتے ہیں مثلا one over two three over two one over five two over five کوئی بھی number positive negative ہو جو کہ ہم اس کو fraction میں بھی لگ سکتے p over q کی فارم میں ہم اگر لکھ سکتے ہو اور p اور q کیا ہو یہ کیا ہو یہ integers ہو یعنی اگر under root وغیرہ آجائے تو وہ rational number میں نہیں آئے گا تو وہ irrational ہوگا تو under root اور اس طرح کے square root والے number یہ والے numbers rational میں نہیں آتے اب اس کے اندر ایک zero بھی آتا ہے لیکن اب q minus zero set لگ دیا کہ ایک set ہے جس کے اندر ایک element ہے zero اس کو minus کرے اس کا مطلب کہ rational numbers کے سارے numbers اس کے اندر موجود ہیں except zero zero کے نکال دیا گیا جب zero کو نکال دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ additive inverse بھی possible ہے اور multiplicative inverse بھی possible ہے additive تو اس لئے کہ ہر ایک number کا additive inverse ہوتا ہے اس وجہ سے additive inverse possible ہے اور multiplicative کیونکہ اب zero نہیں ہے zero کو شامل نہیں کیا تو اس وجہ سے multiplicative inverse بھی possible نہیں ہے multiplicative inverse تب possible نہیں ہوتا جب zero اس کے اندر included ہو اب zero جب included نہیں ہے تو multiplicative inverse بھی ہر number کا possible ہوتا ہے اب next ہے fourth part ہمارے پاس set ہے w w whole number set ہے w whole numbers set ہے یعنی zero one two three اور اس طرح یہ ہمارے پاس whole numbers کا set ہے اس کا additive inverse اور multiplicative inverse یہ exist نہیں کرتا کیوں exist نہیں کرتا دیکھیں اگر میں لیکھتا ہوں two two کا additive inverse minus two ہوگا جب minus two آئے گا تو w میں نہیں آئے گا یعنی whole number set میں included نہیں ہوگا تو اس طرح جتنی بھی numbers ہیں ان کا ہم لے سکتے ہیں لیکن جب negative اس کو بنا دیں گے تو whole number سے نکل جائے گا تو اس وجہ سے اس کا additive inverse یہ possible نہیں ہے اور اس کے اندر zero کیوں شامل ہے تو اس zero کے وجہ سے اس کا multiplicative inverse بھی possible نہیں ہے اب ہم question number five solve کرتے ہیں which properties of the real numbers is used in the following expressions سب سے پہلے first part ہمارے پاس ہے اس میں ہمارے پاس جو expression ہے وہ کیا ہے minus six less than five this implies that zero less than eleven اس میں کون سے property use ہو یہ ہم نے بتانی ہے اگر آپ دیکھیں یہ جو first part ہے minus six ہے یہاں پر اور یہاں پر five ہے اگر میں five میں six add کر دوں تو کیا آتا ہے eleven اور یہ six ادھر بھی میں add کروں اور اسی طرح یہ less والا sign یہ پہ رکھوں گا تو اب کیا آتا ہے minus six plus six same number ہے یعنی six minus six ہو گیا تو کیا ہو گیا zero less than اور five plus six کیا آتا ہے eleven seven اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کوئی number add کیا ہے تو اس property کو کیا کہتے ہیں additive property additive law اس کو کیا کہتے ہیں additive property additive law اب آتے ہیں second part کے اوپر ہمارے پاس seven greater than three this implies that one over three is greater than one over seven یہاں پر دیکھیں یہ seven ہے اس seven کو میں یہاں پر بیج دیتا ہوں اس کی نیچے divide کر دیتا ہوں تو یہاں پر کیا آ جائے گا one رہ جائے گا یعنی seven دونوں سائیڈ میں seven مٹیپلائے کر رہا seven اس seven کی نیچے آیا گا تو cutting ہو جائے one آ جائے گا greater than three اور اس کی نیچے بھی seven آ جائے گا یعنی seven کو دونوں سائیڈ میں نے divide کر دیا اب میں کیا کر رہا ہوں جو three نظر آ رہا ہے اس three کو میں دونوں سائیڈ دیوائیڈ کر دیتا ہوں یہ والا three تو اس سائیڈ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو one کی نیچے آ جائے گا one over three ہو جائے گا greater than وہاں پر three جب چلا گیا تو کیا رہ گیا one رہ گیا ہے over seven یعنی one over three greater than one over seven یہ چیز آ رہی ہے اس کا مطلب کون سے property use ہوئی ہے اس کو minus twenty four greater than minus thirty ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر negative number میں multiply کرتا ہوں تو less greater میں convert ہو جاتا ہے جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر less کا sign ہے اور یہ کس میں convert ہوگی greater میں کیونکہ اب ہم کیا کریں گے ایک number ملٹیپلائی کریں گے negative اگر minus 3 multiply کر دوں میں 8 کے ساتھ بھی اور minus 3 multiply کر دوں 10 کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی minus 3 multiply کیا اور 10 کے ساتھ بھی minus 3 multiply کیا اب یہ سائن ہے جو less سائن ہے یہ کس میں چلا جائے گا greater میں convert ہو جائے یہ کیا بنتا ہے minus 24 greater than یہ کیا بنتا ہے minus 30 تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے اس کا مطلب کونسی property use ہوئی ہے یہ بھی کونسی property use ہوئی ہے multiplicative property اب آتے ہیں next part کے اوپر part number 4 expression ہمارے پاس x plus z is equal to y plus z this implies that x is equal to y یہاں پر دیکھیں x plus z is equal to y plus z ہے اب z کو میں اس z کو اس سائٹ پر بیج دیتا ہوں تو یہ آجائے گا x is equal to y plus z اور وہ والا z ادھر آئے گا minus z ہو جائے گا اب z اور minus z آپ میں cancel ہو جائیں گے تو x is equal to y تو اس کا مطلب ہم نے z کو z ایڈ ہوا تھا اور دوسری سائٹ پہ جا کے ہم نے اس کو کیا 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 تو اس کو کہتے ہیں cancellation property with respect to addition now fifth part x is equal to y this implies that x plus z is equal to y plus z اب یہ بھی اس جیسے نظر آ رہے ہے لیکن وہاں پر cancellation ہوئی تھی اور یہاں پر addition ہوئی ہے دیکھیں x is equal to y تھا دونوں سائٹ z ایڈ کیا یہاں پر بھی z ایڈ کیا اور یہاں پر بھی z ایڈ کیا تو ہمارے پاس یہ والا بن گیا ہے تو اس کا مطلب کون سے property ہے additive property اب ہے last part six part expression ہے 3x is equal to 3y this implies that x is equal to y ہوا کیا ہے 3x is equal to 3y یہ 3 دوسرے سائٹ جا کے divide ہو جائے تو x is equal to y رہ گیا ہے اس کا مطلب یہ 3 پہلے multiply ہو رہا تھا اب ہم نے دونوں سائٹ 3 divide گیا تو 3 اور 3 آپ میں cancel ہو گئے تو ہمارے پاس x is equal to y رہ گیا ہے تو اس کو کہتے cancellation property with respect to multiplication امید ہے آپ کو یہ والا question بھی سمجھ آیا ہوگا اب ہم question number 6 solve کرتے ہیں represent the following numbers on number line first part solve کرتے ہیں number ہمارے پاس ہے 3 hole 2 over 3 تو کوشش ہونے چاہیے کہ آپ کا جو بھی number ہوگا projection میں ہو اور اگر 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 اوپر نمبر بڑا ہوگا تو اس کو ہم نے mix نمبر میں convert کرنا ہے وہ اگلے question میں بتاؤں گا لیکن اب یہ پارٹ ہے ہم اس کو پارو کریں گے تو اب دیکھیں یہاں پر نمبر آرہا ہے وہ کیا ہے 3 تو 3 اور اس کے بعد ہے 2 over 3 تو ہم نے number line کے اوپر اس کو represent کرنا ہے اب یہ ایک line ہم نے draw کی ہے اس کے center میں آپ 0 رکھیں اب آپ نے numbers اس طرح سے show کرنے ہیں جس طرح یہاں پر آپ دیکھیں mix number میں جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو یہ 3 ہے تو اس کے left اور right پہ 3 سے 4 تک آپ counting لیں 0 1 2 3 اور یہاں پر 4 اور اس طرح سے negative side پہ minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 ہمیں minus والے numbers کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں number ضرورت پڑے گی 3 سے یعنی positive number ہے 3 تو right side پہ ہمیں number چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو number ہے وہ 3 یہاں پر لائی کرتا ہے اس کا مطلب 3 سے ہم نے آگے جانا ہے number دیکھیں نیچے number کیا ہے 3 ہے تو ہم نے 3 اور 4 کے درمیان والے پارٹ کو 3 حصوں میں divide کرنا ہے دیکھیں 3 equal حصوں میں divide کر دیں اب ہمارا number کہاں پر آئے گا ہمارا number آئے گا اب یہاں پر کیونکہ 2 over 3 ہے 3 تک ہم پہنچ چکے ہیں اور آگے 3 سے آگے ہم نے کتنے حصے کرنے ہیں 2 حصے ہمارے پاس آئیں گے یعنی 3 حصے ہم نے بنا دی ہیں تو 3 حصے ان 3 حصے کے 2 حصے یہ بنتے دیکھیں یہ تک پارٹ بنتا ہے یہ سیکنڈ پارٹ بنتا ہے اور اگلا 3 کمپیٹ ہو ہو جاتا ہے تو یہاں تک ہمارا نمبر ہے یعنی یہ بنا جو یہ لائن میں نے ڈراؤ کی ہے جو اب ہم نے ریپریزنٹ کرنا ہے وہ یہ بنائے 3 whole 2 over 3 کیونکہ یہ 3 تک آپ کا پہلا نمبر آیا ہوا ہے اور 3 سے آگے جو 2 over 3 ہے وہ ہم نے ریپریزنٹ کر لیا ہے اب second part ہے 5 over 2 میں نے آپ کو بتا ہے سب سے پہلا ہم نے اس کو ریپریزنٹ کرنا ہے مکس نمبر میں 5 اوپر ہے جو بڑا نمبر ہے اس کو ہم نمبر میں تنور کرنا ہے 5 کو ریوائیڈ کریں گے ہم کی سے 2 سے 4 5 سے 4 minus ہوگا تو کیا جائے گا 1 یعنی یہ آئے گا 2 whole 1 over 2 now this is equal to 2 whole 1 over 2 یعنی یہ ورہ 2 میں یہاں پر لکھا اور 1 جو remainder ہے یہاں پر اوپر آگیا ہے اور جسے ہم divide کریں وہ نمبر نیچھ رہے 2 whole 1 over 2 اب ہم یہاں پر نظر آرہ ہے کہ جو mix ہم number line کے ریپریزنٹ کریں اس کا مطلب 2 سے اوپر اوپر کا نمبر ہوگا اور positive نمبر ہوگا اب ہم اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے 0 اس کے بعد 1 2 3 اور اس طرح سے negative ورے سائٹ بھی لگ سکتے ہیں minus 1 minus 2 اور اس طرح minus 3 لیکن ہم negative number کے ضرور نہیں پڑے گی کیونکہ ہمارا جو number ہے 2 whole 1 over 2 دیکھیں تو اب 2 ہمارے پاس ہیں تو اس کا مطلب یہ 2 ہمارے کام آگے گا اس 2 سے اگے جانا ہے اب آگے جو 2 اور 3 ہے 2 اور 3 کے درمیان ہم کیا کرنا ہے 1 over 2 represent 1 over 2 کا مطلب 2 اور 3 کے درمیان ہم دو پارٹ بنائیں گے اور ان میں سے پہلا پارٹ ہوگا اب اس کو ہم equally divide کرتے ہیں 2 اور 3 کے درمیان 2 حصے بن گئے اب یہ جو دو میں سے ایک پارٹ ہمارا انسر ہوگا یہ نہیں میں اس لائن کے اوپر ایک لگی لائن ڈروا کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا نمبر represent کرے 2 whole 1 over 2 کو جو کیسے equal ہے 5 over 2 کے equal ہے اب solve کرتے ہیں 3rd part minus 13 over 4 this is equal to minus 13 over 4 کو represent کریں گے 13 divided by 4 4 3 is 12 13 12 minus ہوگا تو آ جائے 1 now this is equal to 3 whole یہ میں لکھ دیا یہا پر اور 1 اوپر اور 4 اس کا مطب ہمارا جو number line کے اوپر ہم اس کو represent کریں گے تو minus 3 سے اوپر اوپر جائیں گے یہ ہمیں negative side کی ضرور پڑھے گی اب دیکھیں یہاں پر اس کو center point بولتا ہوں یہ 0 ہے یہ minus 1 1 minus 2 minus 3 minus minus 4 اور side 1 2 3 4 اس طرح سے لگ سکتے لیکن اب 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10 ہیسے ہم نے بنا دیئے دس میں سے پہلے دو ہیسے ہم نے یوز کرنے ہیں یعنی پہلے دو ہیسے یہ ہیں 1 اور 2 یہاں پر میں نے لائن کینچ نہیں ہے this is equal to 2.2 which is equal to under the root 5